کانگریز کے سینئر لیجر اور سابق مرکزی وزیر غلام نبی آزاد نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مذہب کے نام پر سیاست کرنے والوں کو مستد کریں انہوں نے کہا کہ بیروزگاری اور مہنگائی جیسے اہم مسائل پر سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے ان باتوں کا اظہار موسف نے بدرباہ میں نامانکاروں سے باتچیت کے دوران کیا انہوں نے کہا کہ لوگوں کو ایسے سیاستدانوں کو مستد کرنا چاہیے جو مذہب کے نام پر سیاست کر رہے ہیں سابق مرکزی وزیر نے مزید بتایا کہ جمو کشمیر کا بھائی چارہ پوری دنیا میں مشہور ہے یہاں کے صدیوں پرانی روایت کے ساتھ کسی کو چھر چھار کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی آزاد کا کہنا تھا کہ ہمیں ان عارضی پہاڑوں کو گرانا ہے جو مذہب کے نام پر سیاست کر رہے ہیں ان کے مطابق جمو کشمیر میں سبھی مذہب کے ماننے والے لوگ بھائی چارے کی روایت کو برخرار رکھی ہوئے ہیں غلام نبی آزاد نے کہا کہ ملک کے ساتھ ساتھ جمو کشمیر میں بیروزکاری اور مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بیروزکار مہنگائی جیسے اہم مسائل پر متحد ہونے کی ضرورت ہے آزاد نے بتایا کہ ملک اور کشمیر اب پہلے جیسے نہیں رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جمو کشمیر میں بھائی چارے اخوات اور برادری کو مضبوط کرنے کی خاطر اپنے آپ کو وقف کرنا چاہیے تاکہ ایسے ناصر کے منصوبوں کو خاک میں ملائے جا سکے جو تقسیمی سیاست کر رہے ہیں یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ جمو کشمیر کے سابق وزرالہ غلام نبی آزاد پچھلے ایک ہفتے سے قد چناک کے دورے پر ہے اور وہ مختلف علاقوں میں لوگوں سے ملاقات بھی کر رہے ہیں